اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امیدی کے سب غیریت سے ہوں گے اور آج کا ویلوگ بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ میرے لئے تو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں اپنی فیوریٹ ڈش آپ سمجھنے کے جو میرا سب سے فیوریٹ میل ہے وہ کھانے کے لئے پہنچی ہوں اور بڑی میری فیوریٹ جگہ بھی ہے یہ لاہور میں اور یہاں ہم لوگ آج پہنچے ہیں جناب سیور فوڈ اس کا تھوڑا سا کھانے کا بھی ریویو کریں گے اور آپ کو اندر سے بھی سارے دیکھ ہے بڑا ہی زبردست ہے اور جو لوگ پرانے جاننے والے ہیں سیور فوڈ کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کی ایکچولی جو برانچ ہے سب سے پہلے پاکستان میں وہ راول پینڈی میں اوپن ہوئی تھی اور اس کو وہ کافی زیادہ پرانی ہے اور بڑا ہی زبردست ان کا میار ہے تو یہ جو کچھ عرصے سے لاہور کے اندر اوپن ہوئی ہے اور اس کا بھی میار بڑا ہی کمال کا ہے کھانا کھایا تھا اور آپ کو بھی اس کا ویو کرائیں گے اور اندر سے بھی سارا دکھاؤں گی لیک لیکن یہ باہر سے پہلے آپ کو تھوڑے سے انٹرز دکھاؤں کہ اس طریقے سے یہ اس کے ایک دو برانچیز ہیں اس طرح شادمند وغیرہ میں بھی ہے لاہور میں تو یہاں آج آپ کو لے کر آئے ہیں اور اتنا زیادہ اچھا موسم تھا نا اس دن تو شکر ہے کہ بہت مزہ بھی آیا اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کرونا کی وجہ سے نا ڈائننگ آج کل بند ہے تو اس لیے یہ باہر جو آپ کو نظر آ رہا تھا میں ابھی آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ ان کا سب سے پہلے ایک ڈ اپن ڈائننگ ہے اور وہاں پہ جینٹس حضرات کے لیے اور فیملیز کرینا ان کا فورت فلور کے اوپر یعنی کہ آپ سمجھنے کے جو ٹا فلور ان لوگوں کا وہاں پر انتظام کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ڈائننگ بیسے کرونا کی وجہ سے ان کا سیکنڈ اور تھرڈ فلور وہ بند ہے لیکن اس کے اوپر ٹا فلور پہ بڑا ہی زبردست ان کا انتظام ہے یہ بات ان کی مجھے بہت اچھی لگی کہ سرویس بہت کمال کی ہے اس کے علاوہ کھانا تو جناب ہے ہی کمال کا اور اور کھانا آیا کیا کیا آرڈر کیا ہم لوگوں نے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پر ہیڈ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کو یہ کھانا پر ہیڈ کس حساب سے پڑے گا اور کھانے کا میعار اور کونٹیٹی بھی کیسی ہے اور کس طریقے سے ہے تو کونٹیٹی اور کونٹیٹی پر نو کمپرومائز تو یہ بتاتے ہیں لیکن یہ پہلے آپ کو دکھاؤں ذرا باہر کا ریویو تو یہ دیکھئے جناب یہ ماشاء اللہ سے آپ کو نظروں کا کافی زیادہ رج تھا اور آپ جان جانتے ہیں کہ تھوڑا سا سکس سیپٹمبر تھا جیزن ہم لوگ گئے تھے تو وہ بھی بڑا مطلب کی اچھا ایک سو مجلے کے مطلب چل رہا ہے کمال کنکی اور یہ فورٹین اگرہ سو بیچ میں سکس سیپٹمبر اور اس طرح کے کافی اوکیزنز وغیرہ آ رہے ہیں تو یہ فلیگ وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور کافی اچھا انہوں نے یہاں پر انتظام کیا وطلبیٹیشن بڑی زبردست تھی اس کے بعد جناب ہم لوگ پہنچے یہ ٹاپ فلور پر اور یہاں پر بہت اچھا ان کا انتظام کیا گیا اور سروس ان کی بڑی زبردست تھی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ بہت کمال کی سروس ہے آپ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ بلکل الیٹ سروس جسے کہتے ہیں آپ لوگ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل الیٹ ہے اور بہت ہی اچھا انتظام تھا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزبین جی نا وہ مینیو کارٹ کو اس طرح ریڈ کر رہے ہیں جس طرح کو سی ایس ایس کا اگزیم پاس کرنے کے لیے کوئی بچہ سٹوڈی کر رہا ہے تو یہ آپ کو نظر رہا ہوگا لیکن یہ خیر وہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کیا چیز میں سیلیکٹ کرنی چاہیے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ اس کے اندر سیور فوٹ میں سب سے جو اہم چیزیں وہ کباب وغیرہ بھی ہیں اور بھی چیزیں لیکن اصل میں نا یہ اپنے کباب اور پلاو کی وجہ سے ہی مشہور ہیں بہت زیادہ بیسکلی اور پلاو جو نا اس کے ساتھ آپ کو جو چکن کا پیس ہوتا ہے وہ اپنی مرزی سے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ چیسٹ پیس ل لینا چاہتے ہیں یا آپ لیکٹ پیس لینا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر چیز پیس کو کیا تھا کیونکہ مجھے پرسنالی لیکٹ پیس اتنا زیادہ پسند نہیں ہے مجھے وہ اس میں نہ تھوڑا سا پھیکا پنسا لگتا ہے لیکن ان کا تو کمال کا ہے لیکن چیز پھر بہر پریفر کیا ہم لوگوں نے اور وہی آرڈر کیا تو رش بہت زیادہ تھا لیکن یہ کہ پانچ سات منٹ کے اندر ہی ہمارا آرڈر آ گیا تھا اور پہلے جو ہے جناب یہ تھوڑا سا سالی اور رائطہ وغیرہ سرف کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں ادھر کھانے کا جو کہ تقریبا پہنچا ہی جاتا ہے اور یہ جناب پہنچ گئے مزیدار سے چاول اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈائی ہارڈ فین آف رائز ہیں تو یہ جناب یہ چاول پہنچ چکے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ سے پلیئرز اتنی زیادہ فول ہیں نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کھانا کھایا اس ٹیم لوگوں نے یہ میرے پورے دن کا پہلا کھانا تھا مطلب نو بریک فول ٹائم اگر آپ کو بھوگ لگی ہے نا تو پھر تو یہ آپ کے لیے مدد پھر بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے تو اتنی اچھی کونٹیٹی میں اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر تقریبا پر ہیٹ جو وہ ٹو فیفٹی کا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ مناسب ریٹ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو دو کباب بھی اس کے ساتھ ہیں اور جو آپ پیس کوئی بھی چکن کا جب سلیک کرتے ہیں اور چاول بھی اچھے خاصی کونٹیٹی کے اندر ہیں تو یہ میں آپ کو کمپلی چارج ریو دیرنگ کے آپ اگر آتے ہیں تو آپ کو پہلے تھوڑے انفرمیشن ہونے چاہیے تو یہ سب کچھ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جناب یہ چاول کو دیکھ کے تو میرے موہ میں پانی آرہا ہے میں جلدی سے سٹارٹ کرلوں تو دوسری آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ جن کے چاول ہے نا اس کے اندر کوئی لمبے چوڑے مسائلے اور بہت کوئی لمبے چوڑے چکر نہیں ہوتا کوئی ایسا سین نہیں ہے لیکن صرف اور صرف یہ یخنی کے اندر تیار کی جاتے ہیں لیکن اتنے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اسے کہتے ہیں نا کہ سمپلر اس بیٹر تو وہ والا حساب ہوتے ہیں اور یہاں پر جناب جب بچوں نے اور ہسپنڈ نے کھانا سٹارٹ کر دیا کیونکہ ان کو بھی فل ٹائم بھوک لگ رہی تھی انہوں نے بھی تفاق سے صبح کا بس بریکفاسٹ کیا تو اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کا لنچ وغیرہ یہ نہیں لیا تو یہاں پر جناب ہم کھانے سے کرنے لگیں انصاف اور آپ کو کلو دکھاتی ہوں کھانا کھانے کے بعد کا تو یہ دیکھئے جناب اب کھ ہزار آ رہی ہوں گی خوب ساری کے کھانا کھانے کے بعد جب انسان جو فریش فریش فیل کرتا ہے نا بہت زیادہ تو بس وہی سب کو چل رہا ہے لیکن یہ بہل کھانا بہت مزدکتہ الحمدللہ اور سرویس تو ان کی کمال کی ہے اور ہر چیز آپ سمجھنے کے سیور فوڈ باقی جو راولپنڈی میں جسے آپ نے تو وہ تو بہت پرانا ہے لیکن بہت ہی اچھا اس کا مطلب ایکسپیرینس رہا اور دوسری بات ہے کہ کونٹیٹی اینڈ کولٹی اس کے پر کوئی لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہوا تو یہ زبردست ہے اب بس کھانا کھانا کے بعد جو ہیں ہم لوگ اب جا رہے ہیں نیچے اور میں آپ کو اندر سے تھوڑا سا سارا دکھاؤں گا ان کا جو فرس فلور ہے سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور تو وہ بڑا ہی خوبصورت ان لوگوں نے بنایا ہے تو چلتے ہیں اور ذرا ریویو کرتے ہیں ساتھ میں آپ بھی انجوائے کیجئے گا موسیقی 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 کی آپ سمجھنے کی ڈیکوریٹڈ ہے اور بہت زیادہ پیس فول ان کا یہاں پر محول ہے تو بس ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو سیور کا چکر ضرور لگائی گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ